جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہ اجمعین اما بعد جی کل ہم نے اسمائے مرفوعہ پڑھا تھا کہ وہ اسماء جن میں رفع جو ہے وہ علامت ہوتی ہے یعنی وہ اسماء جو مرفوع ہوتے ہیں حیوہ تارک آپ بتائیں اسمائے مرفوعہ کون کون سے ہیں اسمائے مرفوعہ آت قسم کیا ہے یہ وہ ہے جن میں گفی حالت میں موجود ہو اور یہ گفی حالت کبھی زمہ میں آسکتا ہے کبھی وہ اسے آسکتا ہے کبھی تقدیر ہو سکتا ہے اور یہ آت ہے فائل نائب فائل مبتدہ خبر ٹھیک ہے آگے جی جی آگے چاہتے ہیں حروف مشابہ دل فائل افال ناکسہ کی اسم حروف مشابہ دل فائل کی خبر حروف مشابہ دل فائل کی خبر افال ناکسہ کا اسم ماں اور لا مشابہ بھی لائیسہ کا اسم اور لائن نپی جنس کی حب ہے چاہتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی آگے آمنہ محمد آپ سنائے مرفوعات کون کون سے ہیں فائل نائب فائل مبتدہ خبر عروف مشابہ دل فائل کی خبر افال ناکسہ گائے سنو ماں والیسہ مشابہ دل فائل گائے سنو لائن اف ایجنسی کی خبر چلے ماشاءاللہ جی راشد مخصوصہ اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیسے ہیں راشد بھئی خرید ہے الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ جی سنائیں گے آپ جی جی کوشش کرنے میں کہا ہرے جوالا کوشش کر لینی چاہیے جی آٹھ قسم آٹھ قسمیں بتانی ہے نا فائل نائب فائل مبتدہ خبر اسمائے مشابہ بالفعل کی خبر یہ اسمائے نہیں ہیں یہ حروف مشابہ بالفعل ہیں یہ حروف ہے جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں مشابہ بالفعل دے اور اسمیں ناکسہ فائل ناکسہ کا اسم دے اور نیکس والا ہے ما والا مشابہ باللئیسے کا اسم دے اور آخری لائے نا فی جنس کی خبر یعنی ایک کو روح مشابہ بالفعل کی خبر ہوتی ہے اور دوسرا لائے نا فی جنس کی خبر ہوتی ہے اور افعال ناکسہ اور ما والا مشابہ باللئیسے جو ہے ان کا اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے چلیں جی ماشاءاللہ آئے ہمارے لوگ ہی اتنے ہیں تو اتنا ہی ہم سن پائے ہیں اب ہم نیکس لیسن جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں کل ہم نے جہاں اسمائے مرفوعہ آٹھ جو ہیں فائل نائب فائل مبتدہ خبر روح مشابہ بالفعل کی خبر افعال ناکسہ کا اسم ما والا مشابہ باللئیسہ کا اسم اور لائے نا فی جنس کی خبر تو جہاں پر ہم نے یہ آٹھ اسم پڑے تھے آٹھ چیزیں پڑی تھے آٹھ مرفوعات پڑے تھے وہیں پر ہم نے فائل کی تھوڑی سی تفصیل بھی پڑھ لی تھی کہ فائل وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فیل ہو یا شبہ فیل ہو اور وہ اس وہ اس ذات پر دلالت کرے جس نے فیل کیا ہے یا فیل اس کے ساتھ قائم ہے تو اس کی ہم نے مثالیں پڑی تھی آقال علی طعامن علی نے کھانا کھایا تو آقال فیل علی فائل تعامن مفعول تو چونکہ کھانا کھانے والا علی ہے یعنی فیل کرنے والا کھانے کا فیل کرنے والا علی ہے اور جس چیز کو کھایا گیا ہے وہ کھانا ہے وہ مفعول ہوگا اسی طرح سافرہ خالدن خالد نے سفر کیا تو یہ دونوں مثالیں جو ہیں ان میں فائل سے پہلے فیل معروف موجود ہے اور آگے ہے حامد مجتحد ابنہو حامد جو ہے اس کا بیٹا محنتی ہے تو یہاں پر جو ابنہو ہے یہ فائل ہے لیکن اس سے پہلے فیل نہیں بلکہ شبہ فیل معروف یعنی مجتحدن اسم فائل جو ہے اس کو شبہ فیل بھی کہتے ہیں اسم فائل کو یہ اس سے پہلے موجود ہیں تو ان تینوں مثالوں کے اندر اقلہ علیون تعامن میں علیون اور سافرہ خالدن میں خالدن اور حامدن مجتحدن ابنہو میں ابنہو یہ جو ہیں یہ تینوں فائل ہیں اور فائل ہونے کی بنیاد پر یہ تینوں مرفوع ہیں اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فائل کی ظاہر اور خفیہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں کبھی جو ہے وہ فائل ظاہر ہوتا ہے یعنی جملے میں جب پہلے فیل آ جائے اور اس کے بعد فائل آ جائے تو فائل جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے میں پہلے فیل نہیں آتا بلکہ پہلے مقتداء آ جاتا ہے اگرچہ وہ فائل ہی ہوتا ہے لیکن ہم ترقیب میں اس کو مقتداء پہتے ہیں اور اس کے بعد پھر فیل آتا ہے تو اس فیل میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ اس مقتداء کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ فائل جو ہے مستطر ہے اس میں ضمیر ہے چھپا ہوا ہے تو دونوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اس میں ظاہر کی مثال ہے قام الراجلو تو اس میں قاما فیل ہے اور الراجلو یہ اس کا فائل ہے تو الراجل اس میں ظاہر یعنی ظاہر ہے یہ نظر آ رہا ہے ہمیں فیل قاما کا فائل ہے اور اس میں ضمیر کی مثال یہ ہے کہ الراجلو قاما اب جو الراجلو ہے اس کا ترجمہ کریں گا آدمی وہ کھڑا ہے آدمی وہ کھڑا ہے تو آدمی یہ تو گیا الراجلو مقتداء اور آگے جو قاما ہے اس میں ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ کھڑا ہے تو قاما کے اندر ہوا ضمیر ہے جو وہ الراجلو کی طرف لوٹ رہی ہے جیسے ہمارے ہم اردو کے اندر بھی ایسا ہی استعمال ہوتا ہے کہ پہلے ہم کسی شخص کا نام لے لیتے ہیں اور جب دوبارہ جملے میں اس کا نام آئے تو اس کا نام نہیں لیتے بلکہ اس کی جگہ پر ہم ضمیر استعمال کر لیتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید آیا پھر وہ چلا گیا تو اگر ہم یہ کہیں زید آیا پھر زید چلا گیا تو بار بار نام لینا جو ہے اس سے جملے کی جو شان ہے خوبصورتی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو جملے کے اندر بار بار نام نہیں لیا جاتا نام ایک دفعہ ہی آتا ہے اس کے بعد پھر ضمیریں استعمال ہوتی ہیں تو یہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ زہد آیا پھر وہ چلا گیا تو یہ جو وہ ہے یہ قامہ کے اندر ہوا زمین کمانا بھی بلکل وہی ہے یہ بلکل وہی چیز ہے اردو والی یعنی الراجولو آدمی قامہ وہ کھڑا ہوا اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ فائل کے ساتھ جو فیل ہم نے لانا ہے وہ کیسا آئے گا تو چونکہ فائل کی پہلی قسم تھی فائل اس میں ظاہر یعنی پہلے فیل ہو اور اس کے بعد فائل ہو تو اگر فائل اس میں ظاہر ہوگا تو فیل ہمیشہ واحد کا سیگہ رہے گا فائل بے شک واحد ہو یا تصنیہ ہو یا جمع ہو یعنی جب فائل اس میں ظاہر ہے تو فیل جو ہے ہمیشہ واحد کا سیگہ ہی آئے گا اس میں فائل بے شک تصنیہ ہو یا جمع ہو ہاں مذکر فائل کے ساتھ مذکر کا سیگا اور مونس کے لیے مونس کا سیگا لائے جاتا ہے یعنی مذکر مونس کے اعتبار سے تو سیگا بدل جاتا ہے لیکن واحد تصنیہ جمع تینوں میں واحد کا سیگا ہی آتا ہے اب اس کی مثال دیکھیں دیکھیں جالاسا یہ ہے فیل اور اتالیبو یہ ہے اس کا فائل تو اتالیبو فائل اس میں ظاہر ہے واضح نظر آ رہا ہے تو جالاسا یہ ماضی کا سیگا ہے واحد کا سیگا ہے اور اتالیبو بھی واحد کا سیگا ہے تو جب فائل ظاہر ہو تو لکھا ہوا ہے کہ فیل ہمیشہ واحد ہوگا تو یہاں پر فیل جو ہے وہ واحد آ گیا دوسری مثال میں جالاسا اتالیبانی دو طالب علم بیٹھے جالاسا تالیبو کا معنی ہے ایک طالب علم بیٹھا اور جالاسا تالیبانی دو طالب علم بیٹھے تو اب یہاں پر طالبان جو فائل ہے بیٹھنے والے دو طالب علم یہ تو تصنیہ ہو گیا لیکن جو پیچھے فیل تھا جالاسا وہ تصنیہ نہیں ہوا وہ واحد ہی رہا اسی طرح جالاسا تالیبو تمام طلبہ بیٹھ گئے تو اس میں جالاسا جو ہے وہ تو فیل ہے اور اتالیبو یہ جمع کسی کا آ گیا تو فائل جمع ہو گیا یعنی فائل اتالیبو میں فائل واحد ہے اتالیبانی میں فائل تصنیہ ہے اور اتالیباتو میں فائل جمع ہے تو تینوں صورتوں میں فیل واحد ہی ہے فیل تصنیہ یا جمع نہیں ہوا جیسے جالاسا اتالیبو جالاسا اتالیبانی جالاسا اتالیباتو یعنی تینوں مثالوں کے اندر جالاسا ہی آیا ہے یہ جالاسا یا جالاسو نہیں ہوا لیکن اگر فائل جو ہے وہ مونس ہو تو وہاں پر مونس کا سیگہ آ جائے گا لیکن ہو گا واحد کا ہی اتالیبو یہ بھی مذکر تھا تالیبانی بھی مذکر تھا اور تالیباتو بھی مذکر تھا یہ اس کی جمع ہے اور جب فائل جو ہے وہ مونس ہو جائے گا جیسے جالاسا تالیباتو ایک تالیبہ بیٹھی تو اب یہاں پہ تالیبہ جو ہے یہ کیونکہ مونس ہو گئی لہذا جالاسا سیگہ بھی مونس کا آ جائے گا واحد مونس کا جیسے ہم گردان کرتے ہیں نا جالاسا جالاسا جالاسو جالاست تو یہ جالاست ہے باقی اس کے نیچے جو زیر آئی ہے نا یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے کیونکہ جالاست کی تا بھی ساکن تھی اور اتالیباتو کا علف بھی ساکن تھا تو جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے پہلے کو کسرہ دیا جاتا ہے یہ بھی عربی گرائمر کا ایک قائدہ ہے کہ دو ساکنوں کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے عربی زبان میں لہذا پہلے کو عراب دیا جائے گا اور عمومی عراب جو ہے مخصوص قواعد سے ہٹ کر وہ کسرہ ہوتا ہے جالاستی طالبتو آگے لفظ ہے جالاستی طالبتانی تو اتالیبتانی یہ تصنیہ ہے تصنیہ موننس ہے تو سیغہ جالاست موننس تو آیا ہے لیکن ہے واحد کا ہی تصنیہ نہیں آیا اسی طرح جالاستی طالباتو ساری طالبات بیٹھیں تو اتالیبات جو ہے یہ جمع کا سیغہ ہے لیکن جالاست یہ واحد ہی ہے تو گویا کہ جب فائل اس میں ظاہر ہو تو واضح بات ہے فائل سے پہلے فیل ہوتا ہے پہلے فیل ہوتا ہے پھر اس کا فائل آتا ہے تو جب فائل اس میں ظاہر ہو ضمیر نہ ہو تو پھر فیل ہمیشہ واحد ہی آئے گا فائل بے شک تصنیہ آجائے یا جمع آجائے لیکن مذکر کے ساتھ مذکر آئے گا اور موننس کے ساتھ موننس آئے گا یعنی مذکر موننس کا خیال رکھیں گے لیکن واحد تصنیہ جمع کا خیال نہیں رکھیں گے صرف اس میں واحد کا سیغہ ہی استعمال ہوگا یہ تب ہے جب فائل ظاہر ہو اور دوسرا ہم نے فائل کی قسم پڑی تھی فائل ضمیر اس میں ضمیر تو اس میں آ کر پھر جب فائل اس میں ضمیر ہوتا ہے تو اس میں فیل اور فائل جو ہیں دونوں کی مطابقت ضروری ہوتی ہے یعنی اگر فائل جو ہے ضمیر جو ہے وہ واحد کی ہے تو فیل بھی واحد کا ہوگا تصنیہ ہے تو فیل بھی تصنیہ کا سیغہ ہوگا اگر وہ جمع ہے تو فیل بھی جمع ہوگا اگر وہ واحد موننس ہے تو فیل بھی واحد موننس ہوگا تصنیہ مونس ہے تو تصنیہ مونس ہوگا جمع مونس ہے تو جمع مونس ہوگا اب اس کی مثالیں ہم پڑھتے ہیں اگر فائل اس میں زمیر ہو یعنی ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں زمیر ہو جیسے الراجل قامہ میں ہے تو فیل کا سیگہ زمیر کے مطابق ہی آئے گا تو واضح بات ہے کہ زمیر جو ہے وہ اس سے پہلے جو مبتداء گزرا ہوگا وہ اس کے مطابق ہی آئے گی اگر وہ واحد ہے تو زمیر بھی واحد کی ہوگی اور اگر وہ تصنیہ ہے تو زمیر بھی تصنیہ کی ہوگی اگر وہ جمع ہے تو زمیر بھی جمع کی ہوگی مذکر کے ساتھ مذکر کی ہوگی اور مونس کے ساتھ مونس کی ہوگی یعنی واحد کے ساتھ واحد تصنیہ کے لیے تصنیہ اور جمع کے لیے جمع مذکر کے لیے مذکر اور مونس کے لیے مونس تو یہ اس انداز میں آئیں گے اب اس کی مثالیں دیکھیں جیسے الرجل قامہ آدمی وہ کھڑا ہوا اب ترکیب کیسے ہیں اس کی ترکیب ہے الراجلو ہے مبتدہ اور قامہ فیل اور اس میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا فائل جو الراجلو کی طرف چونکہ الراجلو واحد ہے تو قامہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ بھی واحد ہی ہوگی یعنی آدمی وہ کھڑا ہوا تو قامہ ضمیر ہے ہوا تو لہذا قامہ بھی واحد کسی کا آیا مزواحد مذکر کا لیکن جب یہ جمعہ تصنیہ کا سیگہ آجائے الراجلانی قامہ تو الراجلانی دو آدمی قامہ وہ کھڑے ہوئے تو اب قامہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہما کی ہے ہوا ہما یعنی تصنیہ کی ضمیر ہے جو الراجلانی کی طرف روٹ رہی ہے تو ترکیب اس کی بھی ویسے ہی ہوگی کہ الراجلانی مبتدہ ہے قامہ فیل اور اس میں ہما ضمیر اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر الراجلانی مبتدہ کی خبر بن گئی تو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم یا خبریہ ہو گیا یہ جملہ کی قسمیں ہم پیسے پڑ چکے ہیں اس کے بعد ہے جمع تو الرجالوں یہ جمع کسی گا ہے تمام مرد قاموں وہ کھڑے ہوئے تو اب قاموں کے اندر ہم ضمیر ہیں جو الرجال کی طرف لوٹ رہی ہے الرجالوں قاموں تمام مرد وہ کھڑے ہوئے تو ہم ضمیر جو ہے وہ الرجال کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس کی ترقیب بھی ویسے ہی ہوگی کہ الرجالوں مبتدہ اور قاموں فیل با فائل اس میں فائل جو ہے وہ ہم ضمیر ہے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر الرجالوں مبتدہ کی خبر بن جائے گی اور پھر مبتدہ جو ہے وہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو جائے گا یہ تھا کہ جب مذکر ہو اسم اب آگے ہے کہ اگر مونس آ جائے تو مونس کے ساتھ پھر فیل کا جو سیگہ ہے وہ بھی مونس ہی آئے گا کیونکہ وہ ضمیر اس کے اندر مونس کی ہوتی ہے جیسے المرأتو قومت عورت وہ کھڑی ہے المرأتو مبتدہ ہے اور قومت فیل اور اسم حیعہ زمیر جو ہے وہ اس کا فائل تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر المرأتو کی خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہو گیا تو یہاں واحد کا سیگہ تھا واحد مونس کا اب آگے ہے تسنیہ مونس جیسے المرأتانی قومتا المرأتانی قومتا المرأتانی یہ مبتدہ ہے اور قومتا یہ فائل با فائل ہے تو اس کے اندر بھی جو ضمیر ہے فائل کی وہ ہما ہے تو وہ ضمیر جو ہے المرأتانی کی طرف لوٹ رہی ہے تو پھر اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر المرأتانی مبتدہ کی خبر بن گئے تو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہو گیا پھر آگے ہے ان نساؤ قومنا ان نساؤ مبتدہ اور قومنا یہ فیل با فائل تو قومنا فیل اور اس میں ہنہ ضمیر جو ہے وہ اس کا فائل ہے تو ہنہ ضمیر ان نساؤ جمہ مونس کی طرف لوٹ رہی ہے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر ان نساؤ مبتدہ کی خبر بن گئے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہو گیا تو چونکہ ضمیریں جو ہیں وہ ہر عدد اور ہر مذکر مونس کی علاقے ہیں واحد مذکر کی ہوا ہے پھر تصنیہ مذکر کی ہما ہے جمع مذکر کی ہم ہے واحد مونس کی ہیہ پھر تصنیہ مونس غائب کی ہما پھر آگے جمع مونس غائب کی ہنہ پھر واحد مذکر مخاطب کی یہ ساری ضمیریں جو ہیں جس طرح ماضی کے یا فیل کے چودہ سیگے ہوتے ہیں اسی طرح ہر سیگے کی الگ الگ ضمیر موجود ہیں تو یہ ہم نے دو چیزیں گویا کے پڑھ لی کہ اگر فائل ظاہر ہے تو فیل کا سیگہ مذکر مونس میں تو فائل کے مطابق آئے گا لیکن واحد تصنیہ جمع تینوں صورتوں میں فیل جو ہے وہ واحد ہی رہے گا جیسے جلسطالبو جلسطالبانی جلسطالباتو تو یہ مذکر کی تینوں مثالیں تھیں لیکن فائل جو ہے واحد تصنیہ اور جمع تھا اور فیل تینوں میں ہی واحد آیا اور آگے مونس کی ہے جلسطالبتو جلسطالبتانی جلسطالباتو تو اس میں جو فائل ہے وہ پہلے واحد ہے پھر تصنیہ ہے اور پھر جمع ہے تو فیل جو ہے تینوں کے ساتھ واحد ہی آیا ہے لیکن چونکہ فائل مونس ہے لہذا فیل کا سیگہ بھی مونس ہی آ جائے گا اور اگر فائل جو ہے وہ اس میں زمیر ہو یعنی اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں زمیر ہو تو پھر فیل کا سیگہ زمیر کے مطابق ہی آئے گا کیونکہ جو اسم پہلے گزرا ہوگا اسی کے مطابق زمیر آئے گی اگر وہ مذکر ہے تو مذکر کی زمیر آئے گی مونس ہے تو مونس کی زمیر آئے گی واحد ہے تو واحد کی آئے گی تصنیہ ہے تو تصنیہ کی آئے گی جمع ہے تو جمع کی آئے گی جیسے تو یہ فائل کی پوری تفصیلات تھیں جو ہم نے پڑھی ہیں اور فائل جو ہے یہ اسمائے مرفوع عامل سے ایک ہے اس کے بعد دوسرا ہم نے پڑھا تھا نائب فائل تو نائب فائل کے بارے میں میں نے بتایا تھا یہ ہم پہلے بلکہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک فیل معروف ہوتا ہے ایک فیل مجہول ہوتا ہے تو فیل معروف کے بعد فائل آتا ہے اور فیل مجہول کے بعد نائب فائل آتا ہے تو اس کو نائب فائل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مفہول ہوتا ہے لیکن فائل کی جگہ پہ آ جاتا ہے فائل کی نیابت میں جیسے زوریبہ زیدن زید کو مارا گیا اب یہ مارا گیا ہے زید اس پر فیل واقع ہوا ہے تو یہ بظاہر تو مفعول ہی ہے لیکن چونکہ یہاں پہ فائل موجود نہیں فیل مجھول کی اندر فائل موجود نہیں ہوتا تو اس مفعول کو ہم فائل کا نائب بنا دیں گے فائل کی جگہ پر رکھ دیں گے لہٰذا اس کو یعنی مفعول کو وہی اعراب دیا جائے گا جو کہ فائل کا ہوتا ہے اور فائل کا اعراب جو ہے وہ رفع ہے جس طرح ہم نے پیچھے پڑا یعنی پہلا مرفوع جو ہے وہ رفع ہے یا پھر وہ فیل مجھول کی بجائے شبے فیل مجھول یعنی اسم مفعول کے بعد آتا ہے تو فائل جو ہوتا ہے وہ فیل معروف کے بعد آتا ہے یا اسم فائل کے بعد آتا ہے لیکن نائب فائل جو ہے وہ فیل مجھول کے بعد آئے گا یا پھر اسم مفعول کے بعد آئے گا یعنی شبے فیل مجھول کے بعد آئے گا جیسے نائب فائل آپ عبارت دیکھتے ہیں نائب فائل سے مراد وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فیل مجھول ہو یعنی فیل مجھول ہو جیسے اکیلا تعامن کھانا کھایا گیا اب اکیلا فیل مجھول ہے اور تعامن اس کا نائب فائل ہے تو پھر مجہور اپنے نائب فائل سے ملکر جملہ فیل یا خبریہ یہ جملہ فیل یا خبریہ ہی ہوگا تو اب اس کا کھانے والا کون ہے فائل کون تھا وہ موجود نہیں ہے لہٰذا مفعول کو فائل کا نائب بنا دیا گیا فائل کی جگہ پر اخت دیا گیا تو اس کو نائب فائل کہہ دیتے ہیں اور اس کا عراب بھی فائل والا ہی ہوگا پہلے تو فیل مجہور دوسرا ہے شب فیل مجہور شب فیل مجہور سے مراد اس سے مفعول ہوتا ہے تو آگے جو مثال انہوں نے دی ہے دوسری وہ ہے خالدن محمودن خلقہو خالد جو ہے اس کے اخلاق کی تعریف کی گئی ہے محمودن تعریف کی گئی ہے خلقہو اس کے اخلاق کی تو یہاں پر محمود جو ہے یہ اسم مفعول ہے مفعول ان کے وزن پر ہے اور خلقہو یہ اس کا نائب فائل ہوگا یعنی جب اس کے ہم ترقیب کریں گے تو اس کی ترقیب یوں ہوگی کہ خالدن مقتداء ہے محمودن یہ اسم مفعول اور خلقہو یہ اس کا نائب فائل تو اسم مفعول اپنے نائب فائل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خالدن کی خبر بن جائے گی تو خالدن مقتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا تو اس کی اس طرح کر کے ترقیب کریں گے تو گویا کہ نائب فائل وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فیل مجہول ہو یا شبے فیل مجہول ہو یعنی اسم مفعول ہو اور فائل حضف کرنے کے بعد اس کی جگہ اسے یعنی نائب فائل کو ذکر کیا گیا ہو اس کی مثال کیا ہے اوکیلہ تعامن کھایا گیا کھانا تو اب اوکیلہ فیل مجہول ہے اور تعامن اس کا نائب فائل ہے تو یہاں پر فائل کا تذکرہ نہیں ہے کہ کھانا کھانے والا کون تھا صرف مفعول کا تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ کھانا کھا لیا گیا ہے اب کس نے کھایا ہے اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے آگے ہے خالدن محمودن خلقہو خالد جو ہے اس کے اخلاق کی تعریف کی گئی ہے محمودن تعریف کی گئی ہے اس کے اخلاق کی تو اب اس کی تعریف کس نے کی ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے لہٰذا یہ اس کا نائب فائل من جائے گا خالدن مبتدہ محمودن اسم مفعول اور خلقہو یہ اس کا نائب فائل تو اسم مفعول جو ہے وہ اپنے نائب فائل سے ملکہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خالدن کی خبر من جائے گی تو خالدن مبتدہ ہے یہ اپنی خبر سے ملکہ جملہ اسمیہ خبریہ من جائے گا اب یہ مثالوں کی وضاحت ان مثالوں میں تعامن یعنی اکیلا تعامن کی اندر تعامن اور خلقہ محمودن خلقہ میں خلقہ یہ دونوں نائب فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں اکیلا فعل مجہول ہے اکیلا جو ہے یہ فعل مجہول ہے زوریبہ نسیرہ اکیلا اور محمودن جو ہے یہ شبہ فعل مجہول ہے یعنی مفعول ان کے ودن پر یہ مفعول ہے جو نائب فائل سے پہلے آئے ہیں یعنی اکیلا میں تعامن سے پہلے اکیلا آیا ہے اور محمودن خلقہ خلقہ سے پہلے محمودن آیا ہے جو نائب فائل سے پہلے آئے ہیں اب جس طرح فائل کے احکام ہیں کہ فائل جو مذکر مونس ہو یا واحد تسنیہ جمع ہو تو فعل کیسا آتا ہے اسی طرح نائب فائل کے بھی بلکل وہی احکام ہیں وہاں پر فعل واحد ہوگا یہاں پر وہاں فعل معروف واحد ہوگا یہاں فعل مجہول واحد ہوگا وہاں فعل معروف جو ہے مذکر ہوگا یا مونس ہوگا یہاں فعل مجہول مذکر یا مونس ہوگا جب نائب فائل اس میں ظاہر ہوگا اور اگر نائب فائل اس میں ضمیر ہے تو پھر وہاں پر جس طرح ہم نے پڑا کہ فعل جو ہے وہ ضمیر کے مطابق آئے گا تو یہاں بھی فعل مجہور جو ہے وہ ضمیر کے مطابق آئے گا بلکل وہی ساری مثالیں اور بلکل وہی سارے احکامات ہیں ان میں اور ان میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے لیکن فرق صرف اگر ہے تو وہ اتنا ہے کہ وہاں فائل ہوتا ہے یہاں نارفائل ہوگا وہاں فعل معروف ہوتا ہے یہاں فعل مجہور ہوگا تو ہر جگہ پر آپ فعل معروف کی جگہ پر فعل مجہور رکھتے چلے جائیں نارفائل کے احکام نارفائل فائل کے قیم کام ہوتا ہے اس لیے اس کے تمام احکام فائل والے ہوتے ہیں مثلا اگر نارفائل اس میں ظاہر ہو جس طرح پیچھے گزرا تھا تو فعل مجہور ہمیشہ واحد آئے گا چاہے فائل چاہے واحد ہو یا تصنیہ ہو یا جمع ہو جیسے اقیم الراجلو اقیمہ کھڑا کیا گیا ایک آدمی کو اور پھر آگے ہے عورت کے لیے اقیمت المرأتو کھڑا کیا گیا ایک عورت کو یہاں اقیمہ واحد ہیں اور اسی طرح اقیمت یہ بھی واحد ہیں لیکن مذکر مہنس کا لحاظ رکھا ہے کہ اگر الراجلو جو ہے وہ مذکر تھا تو اقیمہ یہ باب افعال سے اقیمہ ہے اقامہ یا اقیمہ سے تو اقامہ جو ہے اقرمہ سے اس کا جب مجہور بلاتے ہیں تو وہ اقریمہ اقیمہ بنتا ہے اصل میں اقیمہ بنتا ہے لیکن وہ پھر تعلیل کر کے اقیمہ بن گیا تو اقیمہ واحد مذکر اور الراجلو بھی واحد مذکر اقیمت واحد مونس المرأتو بھی واحد مونس آگے جا کے پھر تصنیہ اور جمع میں بھی سیگہ جو ہے وہ مذکر مونس کے در مطابق ہوگا لیکن تصنیہ اور جمع کی مطابق نہیں ہوگا بلکہ واحد کا سیگہ ہی آئے گا اب دیکھیں اقیمہ رجلانی دو آدمیوں کو کھڑا کیا گیا اب الراجلانی نائف فائل جو ہے یہ تو تصنیہ ہے لیکن اقیمہ واحد ہی ہے اسی طرح اقیمہ تلمرأتانی دو عورتوں کو کھڑا کیا گیا تو یہاں بھی مرأتانی تصنیہ ہے لیکن اقیمت یہ واحد ہی ہے لیکن چونکہ المرأتانی مونس ہے لہذا اقیمت میں مونس کا سیگہ ہی استعمال کیا گیا ہے آگے ہے اقیم الرجالو کئی آدمیوں کو کھڑا کیا گیا اور اقیمت النساء کئی عورتوں کو کھڑا کیا گیا تو الرجالو جمع کا سیگہ ہے لیکن اقیمہ واحد ہے اس طرح النساء بھی جمع ہے لیکن اقیمت واحد ہے تو مذکر مونس میں تو نائے فائل کے مطابق ہے لیکن واحد تصنیہ جمع میں تصنیہ اور جمع نہیں آئے گا بلکہ میشہ واحد کا سیگہ ہی آئے گا یہ تب ہے جب نائے فائل اس میں ظاہر ہو اور اگر نائے فائل اس میں ضمیر ہو جس طرح فائل اس میں ضمیر پیچھے گزرہ ہے تو فعل مجہور واحد تصنیہ اور جمع ہونے میں ضمیر کے مرجع کے مطابق ہوگا جیسی ضمیر ہوگی ویسا ہی فعل مجہور ہوگا جیسے اراجل اقیمہ اب اراجل جو ہے یہ واحد مذکر ہے اور اقیمہ بھی واحد مذکر ہے آگے المرعہ تو اقیمت تو المرعہ تو واحد مونس ہے اور اقیمت کا سیگہ بھی واحد مونس ہے آگے اراجلانی اقیمہ اراجلانی تصنیہ مذکر ہے اور اقیمہ بھی تصنیہ مذکر ہے یعنی اقیمہ کے بعد جو دوسرا سیگہ ہوتا ہے اقیمہ 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 اقیمت اقیمتہ اقیمنا یہ باب فائل سے اس کے سیگہ آتے ہیں تو المرعہ توانی یہ تصنیہ مونس ہے تو اقیمتہ یہ بھی تصنیہ مونس آگیا کیونکہ اقیمتہ کی اندر ہمازمیر ہے جو المرعہ توانی کی طرف لوٹ رہی ہیں ہے جو الرجلان کی طرف لوٹ رہی ہے آگے الرجال یہ جمع ہے اور اقیمو یہ بھی جمع ہے کیونکہ اقیمو میں ہم ضمیر ہے جو الرجال کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کی ترقی بھی ویسے ہی ہوگی کہ ار رجال مبتدہ اقیمو فعل مجہور اور اس میں ہم ضمیر اس کا نائفائل فعل مجہور اپنے نائفائل سے ملکہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الرجال مبتداء کی خبر بن جائے گی اور پھر مبتداء اپنی خبر سے مل کا جملہ اسمیا خبریاں بن جائے گا اس طرح انیساؤ اقیمنا انیساؤ جمع مونس اور اقیمنا بھی جمع مونس تو اقیمنا میں ہنہ زمین ہے جو کہ انیساؤ کی طرف لوٹ رہی ہے تو انیساؤ مبتداء اقیمنا فیل اور اس میں ہنہ زمین اس کا نائف ہے فیل اپنے فیل مجہول اپنے نائف فائل سے مل کا جملہ فیل یا خبریاں کر انیساؤ مبتداء کی خبر بن جائے گی تو مبتداء خبر مل کا جملہ اسمیا خبریاں بن جائیں گے تو یہ وہ سارے احکامات ہیں جو ہم نے فائل اور نائف فائل کے حوالے سے پڑے ہیں انشاءاللہ تو ابھی سوالات کو حل کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی question ہے تو وہ ذرا آپ پوچھ لیں جو چیز میں نے آپ کے سامنے دیان کی ہے اس کے بعد پھر ہم سوالات کو دیکھتے شاید question نہیں ہے اب ہم مشق جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کل آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے یاد کر کے آنی ہے مشق سمیت مشق کے اندر سب سے پہلا question جو ہے وہ یہ ہے فائل کی تعریف کر کے اس کی اقسام ذکر کریں فائل کی تعریف کر کے اس کی اقسام ذکر کریں تو فائل کی تعریف ہم نے پڑھی ہے کہ وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے فیل معروف یا شبہ فیل معروف ہو اور وہ اس ذات پر دلالت کرے جس نے فیل کیا ہے اور اس کی اقسام ہم نے پڑھی کہ اس کی دو اقسام ہیں ایک اسم ظاہر اور ایک اسم ظمیر اب آگے دوسرا سوال یہ ہے کہ فیل کب واحد اور کب تصنیہ وہ جمع آتا ہے مثالوں سمیت وضاحت کریں یعنی فیل کا فائل اگر اس میں ظاہر ہو تو پھر تو فیل ہمیشہ واحد ہی آئے گا اور اگر فیل کا فائل جو ہے وہ اسم ظمیر ہو تو پھر واحد کے ساتھ واحد تصنیہ کے ساتھ تصنیہ اور جمع کے ساتھ جمع آئے گا اور اس کی مثالیں جو ہیں یہ آپ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب فیل کا فائل ظاہر ہے تو فیل ہمیشہ واحد ہی ہے جیسے جلسطالبو جلسطالبانی جلسطالباتو اور اگر اسم ظمیر ہے جیسے الرجل قاما الرجلانی قاما الرجال قامو تو جب اسم ظمیر ہوگا تو پھر فیل جو ہے وہ فائل کی ظمیر کے مطابق ہی آئے گا اب ہے در زیل جملوں میں فائل اور نائب فائل کی شناخت کریں یعنی جب فیل معروف ہوگا تو اس کے بعد فائل آئے گا اور جب فیل مجہور ہوگا تو اس کے بعد نائب فائل آئے گا اب دیکھیں زہبہ احمد چلا گیا اب زہبہ جو یہ فیل معروف ہے تو احمد یہ اس کا فائل ہے یہ نائب فائل نہیں ہے آگے ہے قریہ القرآن قرآن پڑھا گیا کس نے پڑھا اس کا نام نہیں ہے یعنی فائل کا نام نہیں ہے اور جو چیز پڑھی گئی ہے اس کا تذکرہ آگیا ہے تو قریہ فیل مجہور اور القرآن یہ اس کا نائب فائل قریہ القرآن قریہ فیل مجہور القرآن اس کا نائب فائل آگے نام تفلو بچہ سو گیا تو نام جو ہے یہ فیل معروف ہے اور اکتی فلو اس کا فائل ہیں اسی طرح غوسیل السعوبو کپڑے کو دویا گیا تو غوسیلہ فیل مجہور ہے جس طرح کہ ہم نے گردانوں میں پڑھا تھا کہ ناصرہ سے نوسیرہ زہرابہ سے زوریبہ تو یہ غوسیلہ دویا گیا کپڑا تو دونے والا قون ہے اس کا نام نہیں ہے لہذا السعوب اس کا نائب فائل بن گیا پھر آگے ہے قوم اسماعیل وہ اسماعیل کھڑا ہوا تو قاما فیر اسماعیل اس کا فائل شوریب اللبن دودھ پیا گیا تو شوریبہ فیر مجہور اللبن اس کا نائب فائل سافرہ خالدن خالد نے سفر کیا تو سافرہ فیر اور خالدن اس کا فائل نوسیرہ سادن ساد کی مدد کی گئی نوسیرہ فیر مجہور اور سادن اس کا نائب فائل تو یہاں تو ہم نے صرف اتنا پہچاننا تھا کہ فائل کون سا ہے اور نائب فائل کون سا ہے اگر فیر معروف ہوگا تو اس کے بعد فائل آئے گا اور اگر فیر مجہور ہوگا تو اس کے بعد نائب فائل آئے گا اس کے بعد ہے نمونے کی مطابق فیر معروف کو فیر مجہور میں بدلیں اور فائل کی جگہ نائب فائل ذکر کریں یعنی فیر معروف کو فیر مجہور بنانا ہے اور فائل کی جگہ پہ نائب فائل جو ہے وہ لے کر آنا ہے اب اس میں پہلے انہوں نے نمونہ دیا ہے ایک وہ ہے فتح الولدو البابا فتح کھولا الولدو بچے نے البابا دروازہ تو فتح فیر الولدو فائل اور البابا یہ مفعول کھولا بچے نے البابا دروازہ فتح فیر کھولا کس نے ہے کھولنے والا کون ہے کام کرنے والا کون ہے وہ ولد ہے الولدو وہ فائل اور کس چیز کو کھولا گیا ہے کس پر کام واقع ہو رہا ہے وہ بابا ہے تو اس کو جب مجہور بنایا ہے تو یہ بن گیا فتح البابو یعنی فتح کا مجہور بنا دیا فتح تو البابو تو مفعول جو تھا اس کو فائل کو حضف کر کے الولدو فائل کو حضف کر کے مفعول کو فائل کی جگہ پہ لے آئے تو وہ نائب فائل بن گیا تو یہ بن گیا گا فتح البابو فتح البابو دروازہ کھولا گیا اب فتح فیر مجہور اور البابو اس کا نائب فائل تو اسی طرح سے ہم نے چاروں کی چاروں مثالیں جو ہیں ان کا فیر مجہور بنانا ہے تو پہلی مثال ہے اکالہ اکالہ حامدن تعامن کھایا حامدن کھانا تو اکالہ فیر حامدن فائل اور تعامن مفعول تو اگر ہم اس کا فیر مجہور بنائیں گے تو اکالہ کا فیر مجہور بنے گا اوکیلا تو فائل کو ہم اس میں سے محضوف کر دیں گے ریکٹ مفعول کو تذکرہ کریں گے حامد کو اڑا دیں گے اور تعامن کو حامدن کی جگہ پر رکھ دیں گے تو تعامن کا عراب بھی وہی ہوگا جو حامدن کا ہے تو یہ بن جائے گا اوکیلا تعامن اوکیلا تعامن کھانا کھایا گیا کھانا کھایا گیا آگے مثال یہ ہے احرقت نار المنازلہ احرقت نار احرقت جلا دیا النار آغن المنازلہ گھروں کو تو احرقت یہ فیل ہے النار جلانے والی یہ فائل ہے المنازلہ جس کو جلایا گیا وہ گھر ہیں مفعول ہیں تو فیر اور مفعول اب اگر ہم اس کا مجہول بنائیں تو احرقت کا مجہول بنیں گا اوحرقت اوکرمت کے وزن پر تو اوحرقت تو فائل کو ہم اس سے اڑا دیں گے النار کو اور المنازل کو النار کی جگہ پر رکھیں گے اور المنازلو کا اعراب وہی ہوگا جو النار کا ہے تو یہ بن جائے گا اوحرقت المنازلو گھر جلا دیئے گئے اوحرقت تاولیے گھر جلا دیئے گھر جلادیے گھر جلادیے گھر جلادی ہے موسیقی